اسلام علیکم جی ہمدھر کبھی اگلو ریلسٹیٹ اور بیلڈرز کے پلیٹ فرم سے آپ کی خجمت میں حاضر ہیں آج ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ہم نے اچھیلی سٹارٹ کی تھی لاہور سمارٹ سٹی تھی لیے کہ ہم ان کو رفارم کر رہے تھے اپنی کلائنٹس ہوتے لیے اگر آپ نے جنرل بلوک میں بوک کیا ہے یا اورسیز بلوک میں بوک کیا ہے یا پانچ ملے سات ملے دس ملے اور اسی طرح کنال میں اگر آپ نے جنرل بوک کیا ہے تو وہ کس جگہ پر ماسٹر بلائنگ کی حساب سے وہ کس جگہ پر وہ بلوک جہاں ہمیں لائے کر رہے ہیں پلورٹس لائے کر رہے ہیں اس سیریز کے پہلی ویڈیو ہم نے کالیل اپلوٹ کی تھی اس میں ہم نے کوشش کی تھی اوبرسیز قرائنٹس کو رائد کرنے کی اور انگر انفارم کرنے کی اور آج ہمارا رہا تھا کہ ہم انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو انفارم کریں گے اور آگے پھر انشاءاللہ اس سیریز کو بڑھاتے ہوئے ہم اپنا فارم ہاؤسز کی طرف جائیں گے بیچ میں ایک over the weekend اس میں ایک ایشیو لہر سمارٹ سٹی کے حوالے سے اور ایک روٹس سرکلیٹ کر رہا ہے تو ہم نے امراصف سمجھا کہ اس سیریز کو بھی فیلحال ڈسکوٹ ٹیلیو کر کے انشاءاللہ ہم آپ کو انفارم کرتے رہیں گے نیکس ویڈیوز میں اس ایشیو کو جو اس ٹائم بہت زیادہ مارکٹ میں اور آگے پچھے سوشل میڈیا نیٹرکس کے اوپر سرکلیٹ کر رہا ہے وہ ہے جی نیب نہور نے لاہور سمارٹ سٹی کے خلاف کوئی نوٹس لیا ہے اور اس نوٹس کی جو کوپیز ہیں وہ سرکلیٹ کر رہی ہیں واتس اپ گروپس میں فیس بک پیجز کے اوپر اور سارا کچھ تو کیونکہ لئے انویسٹر ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے ان کو گائیڈ کرنا ان کے پیسے کی حوالت ہماری ذمہ داری ہے تو ہمیں الحمدللہ ہماری کبھی اس طرح ان کی انٹینچن نہیں رہی کہ ہم ان کو ایسا مس گائیڈ کریں کہ ان کے پیسے جو ہیں وہ کسی ایسا پروجیکٹ میں نگوا دیں جہاں پہ ان کو نقصان ہوں یا ان کی انگیسمنٹ پسٹ ہے اسی نوٹس کے حوالے سے میں آپ کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ نیب لاہور نے متاثرین نے لاہور سمارٹ سٹی کے حوالے سے ایک نوٹس مارکٹ میں سپیئر گیا اور سکرین کے پر بھی آپ کو دکھائیں گے اس نوٹس کے مطابق یہ ہے کہ یہ ایک کوئی فراڈ ہو گیا ہے جنہوں جو متاثرین ہمارے ساتھ نیب لاہور کے آفسس میں پیش ہو اور وہ ہی بندہ سے پیش ہو جس کے پاس پروف ہو اور وہ اس کا اونر ہو جو متاثرین میں سے ہو کوئی ان کے بحاف پہ پہ جو اپیئر نہیں ہو سکتا اچھا نمبر ون تو یہ ہے کہ کسی نے اپلیکیشن دی ہے اور اس اپلیکیشن کی انوٹسٹیگیشن جو ہے اس کے لئے نیب لاہور نے اشتہار دیا ہے کبرا دن کا ٹائم ہے اس میں لوگ اگر کوئی پیش ہوگے پھر اس کے پاس سمجھ جاری کیا جائے گا حبیب رفیق کی ایڈمیسٹریشن کو یہ لاہور سنار سٹی کی ایڈمیسٹریشن کو اور اس کے پاس ایک پروسس ہے بیسیکلی ہوا کیا ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی ٹریکٹس میں انگول نہیں رہے اس کی زندہ بسال Capital Smart City ہے Capital Smart City جو ہے وہاں لائک کرتا ہے آپ کو جیسے نہ پتا ہے کہ چکری روڈ کے اوپر اور موٹروے کے دمیان میں یہ پروڈیکٹ ہے یہ واحد پروڈیکٹ ہے پرڈی اسلام آباد میں جو ابھی لیسنٹلی ان ایسنس کے دو تین سال میں لانچ ہوا ہے اور سیل بھی ہوا ہے ڈیویلیپنٹ بھی چال رہی ہے یہ واحد پروڈیکٹ ہے جس کا علمدلہ رڈی اے سے انہوں نے نئے این او سی لے لیا ہوا ہے ان کی ویبسائٹ پہ اب جا کے چیک کر سکتے ہیں approved society ہے اور لاہور Smart City کبھی انہوں نے دوکومنٹ سبمٹ لڈی اے میں کروایا ہوئے ہیں نمبر ون یہ لڈی اے میں آتا نہیں ہے یہ شیخ اپورا کی جو ہے ڈیویلیپنٹ آتھارٹی ہے اس کی ادمنسٹریشن ہے یہ اس کے در آتا اب لاہور کے بھی ایڈ میں بھی دیکھ لیں تو یہ اس میں انہوں نے شیخ اپورا کے ایڈریس سے ہی منشن کیا ہے اچھا نمبر ڈو یہ ہے کہ جو لاہور Smart City کی حریر رفیق میں بکنگ سٹارٹ کی تھی اور لوگوں نے اپنے اپنے بک کروائے ہیں وہ پری لانچ ریٹ کے اوپر جو ہے وہ بکنگ ہوئی ہے پری لانچ ریٹ کا مطلب بھی یہ ہوتا کہ ابھی لانچ نہیں تھی آپ کو کہیں ٹی وی کے اوپر اس کا لاہور سمارٹ سٹی کے ایڈوٹیزمنٹ نظر نہیں آئی ہوگی کمپنی کی طرف سے سوشل میڈیا پہ کمپنی کی طرف سے کوئی آپ کو ایڈوٹیزمنٹ نظر نہیں آئی ہوگی یہ سب جو ہے ایک آپ اس کو miss understanding کہہ لیں یا propaganda کہہ لیں کہ یہ ان کے خلاف ہوڑا ہے اور انشاءاللہ مددرین ہے جاندہ اس کا انوسی آجائے گا اور یہ مسئلہ ایمیج بزاری سی بات ہے تو بہت ڈیمیج ہوتا ہے اور یہ یہ dependent کرتا ہے کہ وہ پیچھے کتنا بڑا کرتا ہے وہ کسنا سے ہینڈل کرتا ہے اور ہمیں اس چیز میں بھی کوئی شک نہیں ہے ان کیس کچھ کلائنٹس ہمارے انویسٹرز تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے ان کیس ورسٹ کیس سینیریو یہ کہ یہ پروجیکٹ فلاپ ہو جاتا ہے فلاپ انہ سینس کہ یہ پروجیکٹ جاتا ہو جاتا ہے تو آپ نے کسی ایسی انویسٹمنٹ جگہ میں یا کسی کمپنی میں انویسٹ نہیں کیا کہ آپ کے مالکان جو ہیں وہ آپ کے کابو نہیں آئیں گے آپ کے ایک ایک ربے کے وہ رمادار ہیں اور انشاءاللہ وہ ان کیس میں پھر میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ورسٹ کیس سینیریو یہ ہے کہ آپ کو آپ کی پیمنٹ واپس مل جائے گی کوئی ایسا ایشی نہیں یہ اس چیز کی گارنٹی ہے یہ میں آپ کو انشور کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کی پیمنٹ آپ بھی واپس ملے گی اور اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ نے آج پیمنٹ کی ہے اور مستر کہ آج decide ہوتا ہے کہ جی پروجیکٹ جو ہے وہ بھی اس کو فلحال بینڈنگ اس میں ڈال رہے ہیں جو پیمنٹ ہے آپ کو ملے گی اور آپ کو چار مینے بعد کے چیک مل جائے گا یا آگے بھی بات ہوگی اول تو انشاءاللہ اسی بھی بات ہوگی نہیں ان کیس میں آپ کو تک کہہ رہا ہوں کہ اگر ہوئی بھی تو وہ اتنا کی لیٹھی پروسس نہیں ہوگا جس طرح آپ نے پیمنٹ کیا ایزیلی اسی طرح آپ کو آپ کی پیمنٹ ریٹن بھی ہو جائے کوئی ایسا ایش ہوگی اور دوسرا آپ نے بلکل اس چیز میں پریشان نہیں ہونا جیسی انشاءاللہ یہ اپنی ٹریک کے پر دوبارہ آ جائے گا اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کے بارے میں بھی انفارم کرتے رہیں گے اس اس ایشوں کے حوالے سے ہم جتنی بھی ویڈیوز ہیں اور جتنے بھی انگلز ہم سارے کبر کرنے بھی کوشش کریں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کی ڈیو لیئر ریل سٹیٹن بیلڈرس کو آپ سبسکرائب کرنے اور موٹیفکیشن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری اس طرح کی انفارمیٹیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور موٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے حمزہ کلی کو ایٹیو لیئر سٹیٹن بیلڈرس کے پلیٹفارم سے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی